میرے نبی بیٹھے نہیں ایک صحابی دانا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو خود پچھلے آگے آدھنے سونیاں السلام علیکم والیکم السلام سونیاں اسی آیاں حضرت زید نو لین سنیاں تسی بڑے وڈے سکیجے تساڑے پرچے نو ازاد کر دو یہ تھاڑا غلام میرے نبی نے کرمایا میں زید نو ازاد بھی کیتا تیرہا بھی کیتا میرے گروے تے پھر بھی ٹھیک تاڑنا جاوے تے پھر بھی ٹھیک حضرت زید تا باپ آن دائیں میرے بچے زید بن حارس اوہ میرے آسونیاں چنناں تیری ماں بڑی تڑپ دیئے اوہ بچیاں تو بغیر ماں پے رول جاندے پتر موئے نی بول دے ناصرہ پاوے ہو کے مرن بکیر اے پتر ان لیکنے جڑے ماں باپنوں ملن تو بغیر ہفتہ کر لین دینے دو ہفتے کر لین دینے مینہ کر لین دینے پرا ماں نے یوں برداش کر دیاں باپ نے برداش کر دے میرے پتراؤں آن دا وی راندے کمرے چے جاندہ وی راندے کمرے چے اوہ اون دا وی ماں پے آن دے کمرے چے جاندے آن میں ماں پے آن دے کمرے چے ہو کے جایا کر ماں پے نہیں ہوں لاب دے آج وقت پیس لائی آگن نے منڈینے منجی کل بیک کھیکھن کر دینے جدو ماں مار جاندی پیو مار جاندہ اپو ایک ورعan بول ابنی اک ورہاں بول فریشتی تو لانتا پار ہوندے نے جیدو ماندی کال ہوندی دی اوہ دو تے کسینل پون سننا سا جیدو باب تی کال ہوندی سی اوہ دو کسینل پون سننا سا تے ہون کہنا ابو اک ورہاں بول مرتے نہیں بولتے مرتے نہیں سن دے مرتے نہیں ویندے یہ تیرے مرتے نہیں مردے بیچے کبر دے گلانے کر دے انہوں کبروں پاری سکالیا کر کسے شیشے ویچے سجا لیا کر جی کرے تھے کدی بلا لیا کر دھومر نہ مراؤں نہ دی گالی مکا میرا ناگی مردے نہیں ہوں بولدے آکنے بچے نے ماندی کبردے روندے اماں تیریاں یاد آن دی یا ہی فرشتے لانتا ماندے آنگے او جدو ماں کمرے چا بیٹھی زی مکارا او اے توکھے بازا ہو دو کول نہیں بیندہ سا ان کبرتے کھے گھن پیا کرنا ہی ہاتھ جوڑنا میرے بچوں زندہ ماں دا فون سنیا کرو زندہ باپ دا فون سنیا کر ماں دا ہاتھ چم کے بار جایا کر ماں دا ہاتھ چمیا کر باپ دا ہاتھ چمیا کر او اے میں دوستو کمانگا میل سیدھے باسی ہو مطرو دوانوالے ہو گردو نوا دوانوالے ہو جہانوانوالے آگھال سن لاتے آن او اے سی جو ماں پہ انہوں بٹھاوے انہیں تھندک محسوس نہیں کرنگے ماں باپ تھکے اوان اونا دا ہاتھ چم مطا چم سارا دن تھندک محسوس کرنگے سارے دن دیتھکاوٹ اتر جائے گے میرے پترنے میں چمیاں میرے پترنے میں جی گیتاوے اللہ بس انوالائے کسمت والے وہ ہیں جن کے ماں ہیں ماں ہیں کسمت والے وہ ہیں جن کے ماں ہیں ماں ہیں پاس بلاتی ہے دودھ بلاتی ہے سین سے لگاتی ہے کلمہ سے کھاتی ہے مسجد لجاتی ہے لوری سناتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے آتی ہے کسمت والے یہ ہیں جن کے ماں ہیں ماں ہیں کتنے دوست بیٹھے جن کی ماں ہیں نہیں جن کے باپ نے قبروں میں جا سوئے ہیں میں اپنے بچوں کو ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں میں بیٹیوں کو ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں جو میری پردے میں بیٹیاں سن رہی ہیں آپ کبھی بھی ماں باپ کا پون دیناب جی ڈس لائک نہ کرنا ماں باپ کی بات کو ساری زندگی لائک کرنا ہوئی جب ماں کا پون آئے بسم اللہ کر کے سننا کے آؤں میری بیٹیوں جب ماں باپ مر جاتا ہے بابی مرضی سے کھانے نہیں دیتے بابی مرضی سے بینے نہیں دیتے بابی مرضی سے سونے نہیں دیتے بابی مرضی سے اٹھنے نہیں دیتے بابی مرضی سے کپڑے پہنے نہیں دیتے بابی مرضی کا کپڑا لینے نہیں دیتے بابی مرضی کا جھوٹا لینے نہیں دیتے کیوں کسمت والے وہ ہیں جن کے ماں ہیں ماں ہیں کیوں اپنیاں ماماں والی تھا کوئی لیندہ نہیں مطلے منوں تے ہار کوئی پترہ کے لیندے ہٹے برانے کپڑے تن تے ہنڈوں دیئے بکھیاں رہ کے لوگ کو پتر جو دیئے ہاتھ جوڑ دیتا اس مجھ میں کے آگے کبھی ماں سے پہلے پانی نہ پینا کبھی باپ سے پہلے کھانا نہ کھانا کبھی ماں سے پہلے دودھ نہ پینا کبھی ماں سے پہلے روٹی نہ کھانا کبھی باپ سے پہلے روٹی نہ کھانا بیوی بچے پوچھے واتس دس یہ کیا ہے ماں حاضر کیے کہنا ہے یہ پتہ کونے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پیلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں دل نے ماں نورمایا انہیں عرش حالایا دل پہ عوضہ دکھایا انہیں سوہنی اپایا پھر کھول کے قرآن کے نراب رحمان کہنے بھی سلطہ فرمان وکھرا شان سا بھدی ہے یارو آپو اپنی فرما پی آندا شان وکھرا جنات نکھولنا تھی چلنا سکایا ہے پھولا ماں کو جنات نکھ mehrere موسیقی 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 آج کتنے بچے ہیں جو ماں باپ سے پہلے کھانا کھا تھا اور ماں باپ دیکھ رہا تھا اوہ چلے ہو تھوڑی جی روٹیوں نہ کھانی ہے تھوڑی جی تے برکت اللہ نے تیری یہ نہیں پاہ دینی ہے کہ تیر کو قدی رزق مکنائی ماں باپ نے کی کھانا آپ بزرگ ایک روٹی کھانا سارا دن پھوک ایک روٹی کھانا سارا دن پھوک تے برکت کی نہیں پہنی جدو ماں نو کہنینا اماں پہلو تن کھا پتر کے ہوں اماں ساڈیاں ودیاں دھوں کھا دییاں نے ہون تیریاں ودیاں اساں کھانا کبھی ماں باپ کا جھوٹا کھایا تھا بیٹا بیٹھ جو بیٹھ جو صوفی صاحب بیٹھ جو اوہ صوفیو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو پہلو تسری اونا ہوں دا بات پھر تسری سارا جلسہ خراب کرنا ہوں دا ان تانوکاری نے شارہ کیتا ہوں ابھی چلو بیسویرے تسری آفی مکمل ہو جانا آو یہ ان سویرے جاگے نا ساری منزل سنا لے نہیں تے پرسو ماں میں کعبہ لگ جانا درستے بچیاں اگر یہ تربیت دو ہو گئے تے پھر عام بندہ جلسے جو کتوں آئے اگو پچھو یہ ساتھ چھکنیاں کر لیں دے تے جیدن جلسہ ہوں دے ہم نے بندے ہوتا یہ تربیت ہے ہمارے مدارس میں بچوں کی اللہ کی قسمیں جلسوں کی رزینت تو یہ بچے ہوتے ہیں کہ کئی مذہبی بچے ہوتے ہیں دین سیکھتے ہیں تو انہوں نے تو آگے دین سنانا ہے مگر ہماری مساجد کے مدارس علماء کاری یہ تربیت کرتے ہیں کہ جلسے میں چاہو ہی نہ تے جلسے والے دن تُسی بیغلو ماسٹر سپیشل کاری کہیں گے میں سچی گال کر لیں کاری ہیں دا ڈارتے نہیں ہیں وہ سارے قانون ایک جلسے دیا آپ تل منانوں پچھو کنے دن کندہ تے استیار لائے کنے دن میند کی تی کنے دن علمانہ رابطے کی تے کنے دن پیسے کٹھے کی تے تے جے مذہبی بچے پانچ ساتھ ٹولی بنا کے ترن گے تے با آمدہ دے پھر کوئی بنائی نہیں ہے دل کے پپولے جال اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگلہ گی گھر کے چراک سے جن پتوں بتا کیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے قیبی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی سی اببا ساری ساری رات قرآن سن دے سی انہوں دا تلیم دار جنی سی انہوں دا انہوں نہیں سی کہہ سکتے کہ سونیاں ہی سویر سواب اس وقت پڑھنا میں نے پڑھنا میں نے پڑھنا میں نے میں اپنے کا اردیس ہے اے کتنا میری عادت میں موقع تھے میں نے ایک بندہ اندہ ہے تسی بولا آجیا کرو ان نبی پاک دے ایک دوترہ امام صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک خجور پڑھ کے موچ پالی نبی پاک نے انگل پاک کہا کاخ میرے بچے نکال سیاہ بڑھ کر سونیاں بچہ ہے فرمایا آج بچہ لوگ کا شریعت منا لے نہیں جے نبی دے دوترہ صدقہ کھا سکتے ہی نہیں کھا سکتے خورن موقع تھے اپنے بچے دے موچ حلق چھ انگل پاک کھجور کڑھی اے دا مطلب ہے موقع تھے بچہ گلتی کرے ان کو اتھے ہی صدہ کرو تاکہ اوہ دی گلتی الوے کے کھور نہ سکتے تے جے حضرت حسن خاجن دے خجور آج سیدہ نے پر چھڑنا ہے آج جنہیں سیدہ ملنا ہے میں تو نشانی داستا ہے ایتھے میں نے سیدہ خرشی صاحب ایک سیافی ملے یا نہ ہار پایا ہے نہ سلوٹ کرنا آل محمد سیدہ جنہوں تسی کو شیک خون لگو تو پچھے صدقہ تھے نہیں بولو پچھے کی وہ تسی نہ پچھے مار لو کہتے لے وہ سارے بولو سیدہ جڑا پچھے سارے اکرہ اتنے 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 سارے بولو سیدہ کو پچھے کی صدقہ تھے نہیں بیرو پرمانے رسول اتنا مجمع سنو حضرت زہد کہندے اببا جی چام چام ملنا آو اٹھی دنی آو میرے نبی دے بوئے تاڑے لی کھلے تھے میرے وی کھلے حضرت زہد کہندے میں کوئی نہیں جانا تے تسی جنی مرا مرضی آو نبی پا نے کیا بھی زہد جاندہ جتے لے جو ان کھلی چھوٹی سی باپ کے سب کے بھی اللہ جاندہ جڑولے حضرت زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نہیں جانا میں ایک باپ دی محبت لے نواستے ساری کائنات روحانی پاپ تا ٹیرانی چھڑ ساڑ 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 ایک باپ دی محبت لے نواستے کہندے بیٹھ جاندے بیٹھ جاندے خیلے والے زیدی کل مصطفیٰ نے سنی کہ میرے یار نے میرے مو بولے پتر نے کہہ دیتا ہے کہندے نے دوڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے اے دنیا دی ساری بسوڑی نو چھڑ دے پر محمد نو چھڑیا گزارا نی ہونا ہاتھ کھڑ کر کے کہہ دو محمد نو چھڑیا گزارا میرا عید اچھ بھی ایک راز ہے میں اکتر منان بھائی یہ کھڑے پتا کیوں کرا ہے شاید مولوی انہاں کیتے ہیں اے ناں کیتے ہیں اچھ بھی ایک راز ہے قیامت نو زبان بند ہوئے گی ہاتھ گواہی دینگی اللہ انا کیا سی تیرے نبی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا ہاتھ نہ گواہی پتا دیا زبان بند ہو جنہی قیامت نو بچے تو گڑے مڑوا ہیں اللہ مہزاد نمو صاحب دینا یہ سارے ہاں مل کے پڑھنا ہے چال بیٹھ جائے تو بڑا بنی کادا چیک لے کے آئے ہیں اللہ جاندہ درہ مل کے پیار نہ پڑھنا کمری والے محبوب دے من والے درہ ہاتھ کھڑے کر کے پڑھنا نہیں تھوک وجہ کے پڑھنا کھا جواج کے پڑھنا ہے اور اس نیتہ پڑھنا کہ مصطفیٰ پیار ہوئے محمد نو چھڑیاں گزارا تو ساں کہنا گزارا نہیں ہونا سارے پڑھنا ہے محمد نو چھڑیاں گزارا ہونا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تے تربان جنت نے گنڈا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا چھٹکارا نہیں ہونا مدینے دے چھڑا تو میں چھڑا وار دے وہاں پھنا وار دے وہاں میں پہی وار دے وہاں سنے مائی میرا چاند ہے تو میرا زور لوارے ہیں اینج وآچھک جو میں مریم نواز نے کسان ٹھکے میرا تونہ زر چھک کر کے بیٹھا جو میں نواز شریف بڑھ بیٹھا اونہ تو میرا بیٹھا میں مر گیاں لال ہو گیاں پر تولی ہی لیا ملکہ بڑھنا پیار نال تانوار دیوار 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 اے جنہ مجمع ہے حضور تھا یار سو کہہ دا میں سب کو چھڑ سکتا ہوں مصطفحانو نہیں چھڑ سکتا اینج کریئے ترجمہ پھر ہو شیر فبیگا اللہ جاندہ ملکے پڑھو گے تھان پہ جے گی اک میں ہی نہیں ان پرے قربان اے اے یا اللہ جڑے ترے نبی دینا اگلی بولن میرا نبیوں نالی بولے ہن میں بیکھنا کڑا زور لی بولے گا قربان زمان نا ہے پڑھو قربان ہے وہ زہرہ کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا محبوب یہ گانا ہے محبوب یہ گانا ہے اور میں چمرا کمانگا سنوالائی میرے کمنی والے دیکھانے کے گل پہنگی زیدہ اندہ میں سب کو چھڑے آؤ پر میں مصطفیٰ نہیں چھڑ سکتا کمنی والے جو چاہے حضور علماء اکرام درہ توجہو کمنی والے نے مرمایا زید جی تو اپنے باپنوں آج چھڑ سکتا ہوئے دے میں اعلان کرنا ہے آج تو بعد سید بن حرسنی کہنا سید بن محمد کہنا تیرے خاص میں کرنی بات نہیں کرنی تقریض سننی جی اونے پانچ منٹ بعد مار جانا پھر کرنا تانک تیرا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاوے تانک گال پہ ترہنے لیو میرا چاند آئی لیو یو لب می میری گال سون تیرا چاندہ ہے لیو ہون نہیں ہون ہی اینا مجمع سے میرا تیان تیرے والا سی میں بھی نا پیاسا بھی کدو کابو آوے ہیں تیدی میں گال روک بلہ صاحب بلہ شاہین صاحب میرے چاند میں گال سمجھوں نہیں ہے انہیں فرمایا کہ آج تو بار کوئی زیاد بن آل سنا کبھی زیاد بن محمد کہا بچے رکی بھائی موسن نواز میں نے کہا چلو چلو سٹیٹے چلو پہلا میں ایتھے آکے بھی ایک کنٹہ بیٹھا ہے میرا تجربہ ہے میں 27 سال ہمیں نہیں کر لکھا ہاں جی تسی ہم انہوں آن دے سے میں کہا میں ایتھے منجیتے بیٹھا ہاں رہن دا تو میں بھیلو سٹیٹے بھی آکے انہیں در بیٹھا ہاں ہون میں انہوں انہیں خوشی ہو رہی ہے کہ تسی قسم انہیں محبت نہ بیٹھے اللہ سونے آج جنہیں اے ایتھے سکلین تے کرسیاں تے بیٹھے نے اللہ قیامت نو اپنے عرش عظیم دے سایتھے لے جنہیں کرسی لگی ہوئے ہوتے بٹھا تھے اللہ جنہ آمین کئی بٹھائیں جنہ نہیں انہوں نے کہہ دے جوڑا جنہیں بٹھائیں یا انہوں نے جوڑا جنہیں کہیں ہون تبارہ پولن گئے ہون میں یا اللہ جنہیں اینی دیر دے بیٹھے نے انہوں نے اپنے عرشد سایتھ لے بٹھائیں جمعہ لے کیا ہونا ہے حملی والے محبوب نے جلولے کھلک کی تھی خالق نے فرمایا مہ کانا محمد ابا آدم رجالکم ولکر رسول اللہ و خاتم نبی حرمایا مہ کانا محمد ابا آدم رجالکم ولکر رسول اللہ و خاتم نبی حرمایا کملی و عالیہ دنیا نو علان کر دا مہ کانا محمد میرا نبی محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں یہ ختم نبوت کا موضوع تو تمہیں لکھایا تو میں مڈ بن کے گالو تھے لے دی کہ یہ عید اتری کیوں تھی یہ عید آئی کیوں تھی حضرت زید میرے نبی نے کیا میرا پتر میں نوولتیت دینا اپنی اللہ کریم نے کیا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لفظ رجال ایت ایک نکتہ حضور دے تین بیٹے بھی سو اللہ تیرا نبی تے مردان دا باپ ہے اللہ نے کیا نہیں میرے نبی دے بچے چھوٹے میں بلوگا تو پہلے مردانہ طاقتان تو پہلے اپنے کل بلال ہے تاں کیوں اید چبھی ایک راز سی تو جو جو اللہ نے لفظ رجال کو بولے وہ تو طفل کیوں نہیں کیا کہ بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں یہ نہیں کہا بچے نہیں کہا حضور کے ناب جی بارے اللہ نے لفظ رجال کہا کہ مردوں میں سے مردانہ طاقت والوں میں سے مردوں میں جوانوں میں بالگوں میں کیوں اللہ کو پتا تھا حضور کے تین بچے میں نے مصوم حالت میں واپس لیے لوگوں نے کہنا تھا حضور کے بچے جوان ہو جاتے لوگوں نے کہنا تھا کہ موسیٰ نبی دا پراہ نبی ہو سکتا ہے دعوت علیہ السلام دا پتر نبی ہو سکتا ہے ابراہیم دا پتر نبی ہو سکتا ہے تے سادہ نبی تے نبیان دا بھی سردار ہے تے رسولان دا بھی سردار ہے سید الرسولے تے کیا سادہ نبی دا پتر نبی نہیں کون لوگ کی بڑا کچھ بنائی کر دنے لوگاں ٹریکٹ کہہ دنے ہیں تنے پتر نبی دے نبی نے اللہ نے تنی واپس بلا کے کہا ہے میرا محمد تمام مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بچے مسومہ لچک اور بلالے اللہ نبوتہ باگ صاحب دیکھنا چاہے اللہ نے چھوٹی عمر میں بچے باپس نے لیے اگلا لفظ